مندیر بھی بن ہے دنڈی پٹی بنوایا انہوں نے ایک ہے ہم نے توڑ دیئے تھا یہ مندیر بھی بن ہے جی ہاں ابھی یہ پہلے پہلے ٹوٹا تھا توڑا ہے ہم نے خود میں نے اپنے ہاتھوں سے توڑا ہے یہ مندر یہ جو مندر کشویر میں انہوں نے مسمار کیا ہے یہ بہت پرانا دیر سو سال سے بھی پرانا مندر تھا اب اس طرح جب وہ غیر مظائب لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے مسلمانوں کے خلاف تو لا محلہ مسلمان بھی ان کے خلاف کھڑے ہوں گے پاکستان کے اندر سندھ کے اندر ایک مندیر تھا دو مندیروں کو توڑا گیا ایک کو روکن لانچر مار کر ایک کو تاجر حضرات نے کہا کہ بھائی یہ ہماری پروپٹی ہے آپ ہمیں دے دو تو مندیر بنائے گیا مسلمان ملک ہے مسلمان دیش کے اندر بنائے گیا کیا کہنا چاہیں گے اچھا کام کیا یا برا کام کیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو انتہائی غلط بات ہے ایک اسلامی ملک ہونے کے ناتے اور اس طرح کا کردار کوئی دوسرا مذہب اختیار کرے تو عمل کے اس کے خلاف تمام امت کو اٹھنا چاہیے اس کے خلاف کیا بات کرنا چاہیں گے آپ بابری مسجد پہ تو انہوں نے زبردستی عملہ کیا مسلمانوں کی سالمیت پہ عملہ کیا وہ تو سرسر غلط ہے نا بھارت میں مسلمانوں پر جلم ہوتا ہے یہ کہنے والے پاکستان کے لوگ اب ہندو کے مندر کو توڑے تھے دوستو ڈیڑھ سو سال پرانا پراشین مندر پاکستان کے اندر تھا اس کو جھائل پاکستان نے انہوں نے بول کر توڑ دیا کہ موڈی مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے تو ہم بھی یہاں پر ہندو پر ظلم کریں گے دوستو کیا ہے اس کے بارے میں پاکستان کے لوگ کیا سوچتے ہیں چلیے سناتا ہوں سلسلے میں ہمارے مظفر آباد ازاد کشمیر میں ایک بہت بڑی ان کے خلاف مضامت کی ریلی بھی ہوئی ہے تو ہم تو سخت مضامت کرتے ہیں اور اسلامی موالک بالخصوص عرب کنٹریز سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس قسم کے لوگوں کا سختی سے کلہ کمہ کیے جائے اور ان کا اپنے ملک کے اندر داہل ہونا ممنوع قرار دیا جائے پہلی بات تو یہ ٹوپک کوئی اور ہے میں اسی ٹوپک کے ریلیٹڈ اس ٹوپک تک پہنچنا چاہ رہا ہوں تو سر پہلا سوال تو یہ کسی کے مندر بننے سے کسی کی عبادت کا بننے سے کیا ہماری اسلام کو یا ہماری دین کو کیا ہمارا دین اتنا کمزور ہے کیا ہمارے اندر کے امان اتنا کمزور ہے کسی کے مندر بنانے اور کسی کے مندر بنانے یا چرچے بنانے سے وہ کمزور ہو جائے گا نہیں ایسا نہیں ہے لیکن جب اس طرح کے مذہب کے لوگ داہل ہوتے ہیں تو وہ پھر اسلام کے خلاف لوگوں کو اکساتے ہیں ہاں اگر وہ اسلام کے خلاف لوگوں کو اکساتے ہیں تو میرے حالے یہ اتنا ممانعات اس کی نہیں ہوتی تاہم اگر وہ اسلام کے خلاف کوئی قدم اٹھاتے ہیں مسلمانوں کے خلاف کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو اس کا سختی سے کلہ کلہ کمہ کیا جائے سر اس کے بعد کیا گیرنٹی ہے کہ اگر ہم جا کر آج دیکھتے ہیں یو ایس کے اندر دیکھتے ہیں مجدیں ہیں یوکی کے اندر دیکھتے ہیں مجدیں ہیں سر وہ تو مجدیں بنانے دیتے ہیں وہ تو نون مسلم ہیں لیکن ان کو اپنے مذہب پر اتنا یقین ہے کہ اگر یہ مندر بنے مجد بنے تو ان کے مذہب کو وہ محفوظ کرتے ہیں کیا ہم اتنے کمزور مسلمان ہوگئے کہ ہم کسی دوسرے کے مذہب کو برداشت نہیں کر پاتے ہمارے نبی کے تعلیمات کو کچھ اور ہے دیکھیں اس وقت کی صورت یہ ہے کہ تمام مذہب کے لوگ اسلام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہوئے ہیں وہ اسلام کو دبانا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو دبانا چاہتے ہیں تو اس سلسلے پر یہ ہے کہ اگر اس طرح کی روئیہ اختیار کیے جائے تو پھر ان کی مخالفت ہی کی جائے گی اور اگر وہ اس طرح کا کردار ادا نہ کریں تو پھر کوئی عرض نہیں ہے مندر بنے یا کوئی بھی مسجد بنے کوئی عرض نہیں ہے ہماری نبی کے دور میں جب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت بخشی نبوت لے کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کسی نے بھی یقین نہیں کیا سب سے پہلے بچے ایمان لانے والے حضرت علیہ رضی اللہ علیہ وسلم عورتوں میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ علیہ وسلم سر انہوں نے بھی ایمان لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کو سچے پکے دین کو آج میرے تک آپ تک پہنچا تو اسی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی وجہ سے پہنچا ہے تو سر ہمیں بھی تو تھوڑا سا بڑے دل کا مظاہرہ برداشت ایک مسلمان وہ ہے جس کے اندر برداشت زیادہ ہے اگر ہم دوسروں کو آزادی دیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری دیکھیں کہ دوسرا مسلمان دوسرا نون مسلم کیسے امپریس ہوا تھا اسی وجہ سے کہ ان کی بردباری ان کے بڑے دل کے وجہ سے مطمئن ہوا ان سے اتفاہ کیا سر اس بات کو مجھے انسر دیں کیا مندر بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے دیکھیں وہ اس وقت کی پوزیشن اور تھی اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پھلایا ہے وہ نبی تھے اب مسلمان جو ہے یہ ایک ایسا دور آخری دور آ چکا ہے کہ اس میں ذاتی طور پر مسلمان بھی بہت کمزور ہو چکا ہے وہ ایمان کی وہ پفتگی نہیں رہی ہے تو اس لیے یہ میں کہوں گا کہ کوشش یہ کریں کہ وہ اگر اسلام کے خلاف نہ وہ اٹھیں تو مندر بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر وہ اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں تو پھر یا اسلام کو نقصان پجانے کی کوشش کریں تو پھر اس کی ممانیت ہونی چاہیے ابھی آخری سوال آپ سے پوچھوں گا کہ اس کے بعد آخری کروں گا سر ابھی انڈیا کے اندر بابری مسجد کو توڑا گیا اس کے خلاف کیا بات کرنا چاہیں گے آپ بابری مسجد پہ تو انہوں نے زبردستی عملہ کیا مسلمانوں کی سالمیت پہ عملہ کیا وہ تو سرسر غلط ہے نا اس کے خلاف تو بالکل ہی سختی سے ایکشن لینا چاہیے لیکن افسوس ہی ہے کہ بلاہر مسلمان اب کمزور ہو چکا ہے مسلمان دین کی اس تبلیغ سے ہٹ چکا ہے اور اس لیے وہ کردار ادا نہیں کر سکتا جو چنگیز خان اور دیگر جو مسلمان سپہ سالار گزرے ہیں انہوں نے کیا تھا سر ابھی میں آخری سوال کی طرف آتا ہوں آپ نے بہت پہرے پہرے سوالات کی جوابت دیئے سر انہی سوالات کے بررقس ابھی پاکستان کے اندر کہ میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں آج کا واقعہ سر وہاں پر دو مندر تھے ایک ڈیٹھ سو سال پرانا مندر اور ابھی ایک یہ بھی بہت پرانے دو مندروں کو ایک روکٹ لانچر مار کر دوسرے کو وہاں کے تاجر حضرات میں کہا کہ یہ دکان کی جگہ اسے خالی کروانے کے لیے توڑ دیا گیا اور وجواند یہ پتا ہے کہ بہت پرانے بیلڈنگز تھی گرنے کا خطرہ تھا تو آپ مجھے بتائیں کہ جس طرح سے ہمارے ریلیجن کو ہمارے اسلام کو اگر کوئی بات کرتا تو جس طرح سے ہمارے سنٹیمنٹ ساتھ ہوتے ہیں کیا دوسرے نون مسلم کا ان کے سنٹیمنٹ ان کے بھگوان ان کے اگر پرانے ہسٹری کو اگر ہم توڑنے کی کوشش کریں تو ان کے اسٹیمنٹ سنگ نہیں ہوں گے دیکھیں یہ جو مندر کشمیر میں انہوں نے مسلمار کیا ہے یہ بہت پرانا ڈیٹھ سو سال سے بھی پرانا مندر تھا اب اس طرح جب وہ غیر مظائب لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے مسلمانوں کے خلاف تو لہمالہ مسلمان بھی ان کے خلاف کھڑے ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر دونوں طرف سے یہ میانہ روی اختیار کرنے چاہیے اور دونوں طرف سے ایک دوسرے کے مظائب پر ڈاکہ ڈالنے کے بجائے تبلیغ اسلام اور اسی طرح سکھ جو ہیں وہ اپنے معاملات کو اور مسلمان اپنے معاملات کو سندھ کے اندر توڑے گئے ہیں سندھ کے اندر ضرور توڑے گئے ہیں لیکن دیکھیں اندو بھی تو مسلمانوں کے مساجد کو مسلمار کرتے رہے ہیں مسلمانوں پر حملے کرتے رہے ہیں اب جب یہ دوسرے مظائب کے لوگ کریں گے تو مسلمان بھی خاموش نہیں بیٹھ سکتے مسلمانوں نے بھی پھر ظاہر ہے وہ اپنے اس شخصیت کو پرقرار رکھنے کے لیے متبادل کوئی آلکہ نکالنا ہے کیا ہمیں اپنے برد باری اپنے سینوں کو بڑے کرنے کے ضرورت آئی ہے ابھی دیکھیں پورٹوٹل پاکستان کے اندر اس ٹائم جو ریسیٹس کے پتہ بھی بتایا جاتا ہے ستر ہزار کے قریب ستر لاکھ کے قریب ہندو بچے ہیں ان کو اگر ہم جہاں سے خبر جائے گی فوراں کوئی اگر ہماری میڈیا اس خبر کو اٹھاتی ہے کہ پاکستان کے اندر مندر کو توڑا گیا کیا باہر سے انویسمنٹ آئی دیکھیں باہر سے انویسمنٹ کی تو یہ بات الگ ہے لیکن یہ ہے کہ جس طرح ہندو مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں کشمیر میں تو ظاہر ہے یہ مسلمان خاموش تو نہیں بیٹھ سکتے مسلمانوں میں بھی جذبات ہیں تو یہ بھی ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو اس لیے یہ معاملات ہو رہے ہیں اگر ہندو پرداشت کرے ہیں مسلمانوں کو تو مسلمان ان کو سو برداشت چونکہ جس وقت پاکستان الگ ہوا تھا اس کے فوراں بعد کہیں بھی ایسا کوئی واقعہ نہیں دیکھنے میں آیا کہ ہندو مسلمانوں اور مسلمان ہندو کے خلاف اس کے بعد اٹھ کھڑے ہوئے ہوں لیکن جب سے یہ صورتحال مقبضہ کشمیر میں پیدا ہوئی ہے اس کے بعد مسلمانوں نے ان کے خلاف ہی قدم اٹھانا شروع کیا ہے بہت شکریہ بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے میرے سخت سوالات کے بھی آپ نے بہت اچھے جوابات دیئے thank you so much بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سلام سر کیسے ہیں آپ الحمدلللہ سر نام آپ محمد عیساق کیا کرتے ہیں میں ایک امامت کرتا ہوں امامت کرواتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے سر ایک نیوز آئی ہے کچھ ٹائم پہلے کی نیوز ہے سر نیوز یہ ہے کہ دوبائی کے اندر ایک مندر بنایا گیا تو کیا سمجھتے ہیں آپ کا مندر بننا چاہیے اسلامی کنٹری دوبائی نہیں بننا چاہیے سر ایک اور نیوز ہے اگر میں بات کروں تو انڈیا کے اندر بابری مسجد کو توڑا گیا اس کے خلاف کیا بات کریں گے جو اسلام کے حلاف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ادایت نصیب کرے تو یہ اللہ کی شان ہے نہیں تو انہیں نیسو نابود ہونا چاہیے نیسو نابود ہونا چاہیے مسجدوں کو نہیں توڑنا چاہیے نہیں توڑنا چاہیے اگر مسجدوں کو انڈیا توڑتا تو اس کے خلاف کیا بات کرنی چاہیے اس کے خلاف یہ ہے کہ مسلمان نو کو چاہیے کہ وہ سارے مل کر اتفاق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر کے ایک اللہ کی فضل سے دی ہوئی ایمان کی جو طاقت ہے اس کو اس کے ساتھ پریشر ڈالنا چاہیے انڈیا پر اور دیگر غیر مسلم ممالک پر کہ وہ اس طرح کے اتخانڈے نہ کر آج کی نیوز بتاتا ہوں آپ اس کا بھی فیصل آپ نہیں کرنا پاکستان کے اندر سندھ کے اندر اندر ایک مندر تھا دو مندروں کو توڑا گیا ایک روکن لانچر مارکر ایک تاجر حضرات نے کہا کہ بھائی یہ ہماری پروپٹی ہے آپ ہمیں دے دو توڑنا کسی کے مسجد کو توڑنا کسی کے مندر کو سبھی دھرموں کے لوگ دیکھنے کو ملیں گے لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہے پاکستان میں منورٹی جو ہندو کی ہے وہ لگاتار کم ہو رہی ہے اور انڈیا میں بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے لیکن پاکستان کے اندر ہندو مندروں پر توڑا جا رہا ہے ڈیٹھ سو سال پرانے ایک ہندو مندر تھا ٹیمپل تھا اس کو جو ہے بلڈو جو روکن کے ساتھ توڑتی ہے جہیل پاکستان آگے کیمرے کا کہ وہ آگے بول رہے کہ ہاں میں نے توڑا ہے اور ہم توڑتے رہیں گے کیوں توڑے گے کیونکہ کسمر کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے انڈیا کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو بھائی یہ پاکستان اس بات کرتے لگاتا اور اپنے ہی جو لوگوں کو بھائی جو جن ہندو کو تم دھکی کر رہے وہ پاکستان یہ نہ کی ہندوستان اور وہ پاکستان زندہ بات کا نارا لگاتے ہیں پاکستان کا ہی سنترتب دیو سمن آتے ہیں اور آپ کے ہی بھائی بہن ہیں ہم سے پہلے وہ آپ کے بھائی بہن آپ کے دیشواسی ہے آپ انہی کے ساتھ غلط کر رہے ہو آپ ہندیا کو چھوڑ دیجئے لیکن آپ اپنے ہی لوگوں کو ساتھ غلط مت کیجئے جاہیل پاکستان اسی وجہ سے پاکستان کی حالات یہ ہے پاکستان اتنے پیچھے ہے اگر بھائی انڈیا کے اندر کسی مجید کو توڑا جاتا ہے تو پاکستان میں باوال مجھ جاتا ہے کہ انہوں نے تو انہوں نے مسلمانوں پر ظلم کر دیا لیکن بھائی وہ اس بات کو نہیں دیکھتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اگر نورملی باتیں پوچھ جائیں تو بھائی جو پاکستان کے اندر حالت ہے مسلمانوں کے اس سے زیادہ کئی اچھی زندگی انڈیا کے اندر گزار رہے ہیں ہمارے میتر ہمارے دوست ہمارے وہ سے دوست بھائی جو ہر مسلمان بھی ہے اور شکھ بھی ہے اسائی بھی ہے بھائی کرشن سب دھرموں کے لوگ یہاں پر بڑے اچھے سرائے لیکن پاکستان کے اندر بھائی پتہ نہیں کیا رہت لگا رہا رہے ہیں دوستو آپ اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہو مندر کو توڑا جا رہا ہے آپ کی کیا رائے اس کے پر پلیس کمیٹر ضرور پتہیے گا ملیں گے آپ سے اگلی وقت کے لئے پائے وائے جہند